نے اپنی سٹیٹپنٹ چینج کی پروسیکیوڈر جنرل انویسٹیگیٹ کیا اس نے کہا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چار کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی کون تھا ان کے پیچھے کون اتنا طاقتوار تھا اور اس کے بعد جیوڈیشل کامپلیکس میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری ایک رات پہلے وہ اس کو ٹیک آور کیا ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر اور وقلہ کے کپڑوں کے اندر آئی ایس آئی تھی وہاں ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیر بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا جو سارا مانٹر کر رہا تھا کیا کام تھا آئی ایس آئی کا وہاں ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کا لیا اور پیچھے یہ آدمی تھا اسی آدمی کا نام اور ان جو ٹولہ تھا ان کا نام ارشد شریف کی والدہ نے ارشد شریف کے قتل پہ لکھا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کوئی کسی کی جررت نہیں تھی کہ آگے بڑھے کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں کانون سے اوپر ہیں آئی ایس بی آر صاحب جاپے گدارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے وہ اپنی کریڈبلیٹی بہتر کرتا ہے ایک جو ادارہ کرپٹ لوگوں کو دو نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے اگر شوقت ہانے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کرے ہم ایکشن لیتے ہیں ہماری ادارے کی کریڈبلیٹی بڑھتی ہے یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو برا بھلک ہے میری فوج ہے میرا پاکستان ہے آپ کا نہیں ہے صرف ہماری فوج ہے ہمیں اسے شاید آپ سے زیادہ خیال ہو یہ جو حرکتیں کرنا کہ جو تنقید کرے اس کو آپ بھوم بند کر دیں یہ آپ نقصان پچھا رہے ہیں دارے کو اور میں یہ بھی آج کہہ دوں یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے ہے میرے وکیل ہوں گے لیگ کروں گے میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتنا خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کون سا اس ملک کا کوئی بڑا کوئی مجرم آ رہا ہے میربانی کریں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈراما نہ کریں سیدھی طرح وارنٹ دیں کوئی میرے پاس کیس نہیں ہے کوئی اس وقت کیس نہیں ہے لیکن میں منٹری ذہنی طور پر تیار ہوا ہوں جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنے کی جانے کے لیے میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں دوسری چیز یہ جو اس نے ڈیٹی ہیری نے جو پلان بنائے ہوا اور ٹول ہے اس کے ساتھ اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں سب کو پتا ہے کون کون اس کے ساتھ ہے